سر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت اس ڈیڑھ سال میں اپنے کیسز مقدمات ختم کرنا چاہ رہی ہے اور اس لیے حکومت میں ہے آج سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا ہے کہ ہائی پروفائل کیسز میں جو تقرریاں اور تبادلے ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس تاثر کی ایک توسی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب سے جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں یہ جی تاثر تو یہ ایک عام تاثر ملک میں تھا اور مختلف اخبارات کے اندر جو خبریں شائع ہوئیں وہ پھر عدالت میں دیکھا گیا ان کو اور اس میں تین چار خبریں جو تھیں وہ امپورٹنٹ تھیں ان کے تراشے دیئے گئے اس کے پرسوم موٹو لیا گیا اور میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں وہ ان کی تعداد سو ہے تقریبا جو نیب اور ایف آئی اے کے پاس ہیں اور ایک دن چوبیس گھنٹے رہ گئے ہیں جس میں یہ تلا رہی ہے کہ وزیراعظم شہباہ شریف صاحب بھی قوم سے خطاب کریں گے اور کل جو ہے وہ ملتان میں ایک روز کے بعد عمران خان صاحب نے تاریخ انانس کرنی ہے کہ کس تاریخ کو اسلام آباد کی طرف ان کے لوگ لونگ مارچ کریں گے اور اگر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا یہ کہ وہ لوگ جو اسلام آباد نہیں آ سکتے وہ اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے گاؤں میں دہاتوں میں سڑکیں بند کریں اتجاج کریں اور عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں الیکشنز کی تاریخ کے اعلان تک واپس نہیں جاؤں گا کل بولٹ فائر ہو جائے گی ایک دفعہ جب گولی نکل جاتی ہے تو پھر وہ واپس اس کا زبان سے لکھا ہوا لفظ اور بندوق کی نال سے نکلی ہوئی گولی پھر واپس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو کل عمران خان صاحب کی طرف سے اعلان ہونے جا رہا ہے لونگ مارچ کا اور حکومت جو ہے جو کہ متحدہ حکومت ہے لیکن بہرحال اس میں شہباز شریف صاحب وزیر آزم ہیں اور نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ حکومت اس طرح سے بنے وہ چاہتے تھے کہ الیکشنز کی طرف جائیں لیکن شہباز شریف صاحب نے پھر ان کو قائل کیا اور شہباز شریف صاحب کو قائل کیا زرداری صاحب نے اور یہ جو وزیر آزم بنے ہیں یہ نواز شریف صاحب نے تو نہیں لوگ توڑے نہ نواز شریف صاحب نے یہ زرداری صاحب نے بنایا ہے اور سیاست جو ہے وہ بڑی بے رہم ہوتی ہے نواز شریف صاحب ظاہر ہے کہ ایک دور ایسا ہم نے دیکھا ہے جس دور میں شہباز شریف صاحب مشرف صاحب کا بھی ایک دور تھا شہباز شریف صاحب ملک واپس آئے تھے پھر چلے گئے تھے واپس ان کو بھیج دیا گیا تھا پھر اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں بھی ایک ایسا وقت آیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کینڈیڈیٹ تھے وزارت عظمہ کے لیکن نواز شریف صاحب کی طرف سے منظور نہیں کیا گیا تھا ان کا نام اب شہباز شریف صاحب کو زرداری صاحب نے وزیر عظم بنایا ہے اور اب ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب ہر شخص کا حق ہے سیاست میں آئے کہ وہ آگے جائے اور وزیر عظم بنے تو شہباز شریف صاحب بند تو گئے لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی آشیر بات سے نہیں بنے بلکہ ان کو یہ پورا جو پروسس ہوا اس میں ان کو زرداری صاحب نے لوگ بھی دیئے یعنی آپ دیکھیں نا زرداری صاحب نہیں سندھ ہاؤس کے اندر میں پتا ہے وہ منعرف عراقین اور باقی سارا سلسلہ اور زرداری صاحب نے قائل کیا کہ ان ہاؤس تبتیری لائے تو یہ زرداری صاحب کے بنائے ہوئے وزیر عظم ہیں لیکن ان کا تعلق ظاہر ہے مسلم ان کے سر بر آئے اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اس سیاست ایک بے رہم ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی اختلاف ہے ان میں ایک فیملی ہے اور نون میں سے شین کا تو نہیں ہے معاملہ لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کا آئیڈیا نہیں تھا اور نہ ہی یہ مسلم لی نون میں بہت ساری شخصیات چاہتی تھیں کہ ایسا ہو ایسے سیٹ اپ کا حصہ بنے لیکن بہرحال وہ اب بن گیا جب سیٹ اپ تو پھر وہ آناوں کا مسئلہ آ گیا کہ بھئی اب اس کو توڑے کیسے اور یہ وہ تھا جو تھرڈ آپشن تھا جو یاد کریں اگر ہمارے ناظرین کے تھرڈ آپشن یہ آیا تھا تحریک عدم اعتماد کے دوران جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ آئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وضاحت ہوئی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے تھا تھرڈ آپشن یہ تھا کہ جی تحریک عدم اعتماد اگر واپس ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد سیملی ہیں توڑکی الیکشنز کی طرف بڑھا جائے لیکن اس وقت تک عمران خان صاحب دیر کر چکے تھے غالباً ان کی طرف سے بھی ایک اناکہ مسئلہ تھا کہ اب ہم کیوں لیں واپس تو ایک تبدیلی ایسی عمل میں آئی جو کہ گلے پڑ گئی سب کے اور اس میں اب شہباز شریف صاحب پہلے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرے نمبر بند کر دیئے میں نے دو تو اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ غالباً موجودہ حکمرانوں کے بھی نمبر بند ہو گئے اور وہ بھی اس بات کے اوپر نالہ ہیں اور اس بات پہ شاکی ہیں اور اس بات پہ پریشان ہیں کہ وہاں سے بھی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہے تو پھر نیوٹرل ہے اور وہ یہ جو بات تھی کہ جی ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا اور ان سے کہا یہ یہ پوسیبل نہیں ہے اس کی میں حرکیات پہلی بتا چکا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہو یا پارلیمانی کمیٹی ہو اس میں وہ شخصیات موجود ہوتی ہیں جو خود فیصلہ کر سکیں لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو وزیر آزم ہیں ان کے سامنے حالات کچھ ایسے ہیں کہ بہت زیادہ پوری و رائز اونلی انفارمیشن بھی ڈسکس نہیں ہو سکتی کیونکہ حتمی طور پہ انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے ہی انڈورس کروانا ہے اور اگر سینسٹیو معلومات ہوں گی اور اگر حالات کوئی ملک میں خراب ہو جائیں یہ تو اس صورتحال میں بھی وہ نواز شریف صاحب سے ہی جو ہیں وہ بات کریں گے چاہے وہ ویڈیو پہ کریں یا خود جا کے کریں اگر سینسٹیو گفت ہوئے تو ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ ملک گرداب میں پھنس گیا ہے اب اس میں اگر تو الیکشنز کا اعلان ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کی تقریر میں تو شہباز شریف صاحب اس کو ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کی تو نہیں متحدہ حکومت ہے اور اس کو اس میں لیکن نام بہرحال شہباز شریف صاحب کا ہے تو دیکھنا یہ کہ وہ اپنے خطاب میں کیا کہتے ہیں اس بات کی امکانات کم ہیں اب کہ وہ کل یہ کہیں کہ جی میں اسیمیڈیز کو ڈیزول کرتا ہوں یہ تو کوئی طرح سمجھ نہیں آ رہی جبکہ عمران خان صاحب اعلان کر رہے ہوں کہ میں اس تاریخ کو جو ہے اسلام آباد جا رہا ہوں بہرحال ہو سکتا ہے وہی فیصلہ کریں ہو سکتا ہے وہی فیصلہ نہ کریں کیونکہ ابھی جو مختلف وزراء ہیں خاص طور پر مسلم لیگ نون کے وہی فرن فوٹ پہ آ کے بات کر رہے ہیں یہ بات میں نے آج سے اندرہ دن بیز دن مہینہ بارہ دور آ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ہی وزراء آ کے اپنے اس پورے سیٹ اپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں چاہے وہ رانہ سنہ اللہ ہوں چاہے وہ خورم دستگیر ہوں چاہے وہ احسن اقبال ہوں چاہے وہ مریم اور انگزیب صاحبہ ہوں چاہے وہ مفتا اسماعیل ہوں لیکن باقی اتحادی اس سیٹ اپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں حمایت کر رہے ہیں وزارتیں ہیں سب کے پاس لیکن اس میں جو سپورٹ ان کو ڈیفینڈ کوئی نہیں کر رہا اور یہ جو ڈھول ہے یہ زرزاری صاحب نے کہہ تو دیا کہ ڈھول سب کے گلے پڑ گیا ہے لیکن اس کو آخر میں یہ ڈھول جو ہے یہ اس کا جو آہ جو پھٹے کا جو گھنڈر میں ہو تو مسلم لیگ نون کی یہ حکومت ہے اور یہاں پہ اسلامباد میں تو آج پرویز علیہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آہ ادم اعتماد کا ووٹ دے کے چودیس سالک حسین صاحب اور تاریخ بشیر چیما صاحب واپس گھر کو آ جائیں گے یعنی دو ووٹ وہاں سے کم ہو جائیں گے بلوچستان میں نظر رکھیں بلوچستان میں نظر رکھیں جہاں پہ باپ پارٹی کے چار ووٹ ہیں اور جام کمال جن کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا کاغذات میں جام کمال باپ پارٹی کے سربراں ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا کاغذات پہ وہ یہ جو الیکشن کمیشن میں جام کمال صدر ہیں سربراں ہیں باپ پارٹی کے تو ان کی ہدایت اگر یہ ہوتی ہے کہ جی چار لوگ ادھر ادھر ہو جائیں تو ان کے چار لوگ پابند ہیں کہ وہ ووٹ ڈالیں اس رائے کے مطابق جو کہ جام کمال کی رائے ہو اور جام کمال صاحب جو ہیں ان کی رائے وہ نہیں ہے جو کہ یہاں پہ رائے ہے شہباز شریف صاحب کی یا اتحادی حکومت کی جام کمال ایک مختلف جو ہے وہ رائے بالکل اپوزٹ گروپ ہے یعنی کہ بلوچستان میں بھی چیلنجز ہیں حکومت کو ڈالک صاحب نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں قومی اسیمبلی میں جو باپ پارٹی کے ووٹس ہیں وہ باپ پارٹی کے ووٹر پابند ہیں اس بات کے کہ جام کمال صاحب کے ہدایت سونے ورنہ وہ منحرف عراقین کہلائیں گے تو اسی اس طرح باپ پارٹی یہاں پہ باپ پارٹی کے عراقین جو مرضی کہتے رہے ہیں اسیمبلی میں کیونکہ ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں ہم پارلیمنٹ میں لیکن کاغذات پہ ان کو بات وہ سننی پڑے گی جو جام کمال فیصلہ کر دیں گے جام کمال چونکہ سربراہ پارٹی کے تو یہ باپ پارٹی پابند ہے کہ ان کا فیصلہ مانے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اب اس میں یہ گروپ وہ گروپ فلانا گروپ باپ پارٹی کے ووٹ ان کی ریلیونس جو ہے وہ جام کمال صاحب کے فیصلوں سے جو کہ اس حکومتی اتحاد کے خلاف ہیں